آج کا کارکرم 23 مارس 1931 کو بھگت سنگھ راج برو سکھدیو کو انگریز سرکار نے دیش درو کا عروف ملا کر پھانسی کے سجادی رہ دیو کپور وغیرہ انہیں ساتھوں کو آجیون کا رواز دیا تو بھگت سنگھ نے اپنا جیون اور انہیں ساتھیوں نے کرانکتاریوں نے اپنا جیون دیش کے لیے 23-23 سوئی سال کے عمر میں ارکت کر دیا انہوں نے ایک بچار ہمیں دیا اور وہ بچار یہ دیا کہ ہندوستان سے انگریز 15 سال میں تلے جائیں گی اور ان کی بات صحیح ہوئی 15 سال بعد 1936 نے ڈرٹین میں لیبر پارٹی کی ایٹلی کی سرکار بنی اور اس نے پرستاو لے دیا کہ وہاں ایسے تلانکتاری اور ایسے دیش بھگت پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم بھارت برس میں ساسل نہیں کر سکتے اس لیے ہمیں ہندوستان بھارت برس چھوٹنا پڑے گا اور یہ پاندر میں اس نے خیصلہ کر دیا تھا اور ان کو اکتیس میں فاسی ہوئی چھانیس آتی سال لگا لو پندہ سال بعد میں انگریز یہاں سے سلے گئے سنتاریس میں گوڑیا بیسٹر انہوں نے اپنا بات دیا لیکن ایک بات انہوں نے کہی کی ہماری لڑائی اب انگریز ان سے نہیں رہی کیونکہ انگریز تو نشی چھوٹ سے پندہ سال میں جائیں گے اور اب بھیرے جرے آپ نے جاڑے کی تیاری کرنے لگ گئے ہیں پرنٹو مجھے جو خطرہ اس بھارت برس میں ہے کیونکہ یہ ہندوستان بھارتور ہزاروں سال تک ویدیشی ساکتوں کا گلام رہا ہے اور اس گلامی کا قارن سب سے بڑا یہی ہے کہ ہمارے یہاں سارے سارے جو ہے یہ لوگ اپنا اپنا مہتر ہر صوبہ جو ہے الگ الگ ساڑے سسو ریاض لوگوں کو سردار سپیل نے ایک کیا تھا تو سب الگ الگ ہو گئی ایک کو سرکیہ دوسرے کو ساس میں گلا لیا تو یہ لوگ اگر سرکتہ میں آ جائیں گے تو حالات اس دیش کے امرے دن سے بلے ہو جائیں گے اور آج ورطمان اسٹیٹی وہی ہو رہی ہے ایک کو خس گیا دوسرے کو مار دیا یہ حالات ہو رہے ہیں دیش میں تو بھگستی نے کہا تھا بیوستہ پریورتن ہونی چاہیے اور ہم اسی آدار پر چل رہے ہیں یہی بھگستی بیچار منز کا عوارہ وجہ سے ہے کہ اپنے بیچار جو ہے اس طرح سے کرو کہ بیچار سکتی کا مطلب بیوستہ کو پریورتن کرو یہ بیوستہ غلط ہے اور یہ دیش کے لئے گھا تک ہے اور دیش کے ایک سو چاریس کروڑ زنطا کے لئے ایک طرح کا عقیم ہے اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑا دوبا ہے ان کے ساتھ یہ سرکاریں جو ہیں جو کچھتر سالوں میں اب تک رہی ہیں آج کی تاریخ تک انہوں نے اس زنطا کو لوکا ہے تھگا ہے آیا ہے تو زنطا پریورتن کر کے یہی آج کی ہماری بیچار ہوتی ہے آج کے ورطمان شمیع میں بھگستی کے بیچاروں کی پراشنگیتہ یہ ایک پراشنگیتہ ہے کہ جب بھی ہماری زنطا بدلے گی اور جب تک زنطا نہیں بدلے گی اس دیش کے لوگ امن چہل سے نہیں رہیں گے جاتی اور پاتی ہندو اور مسلم سمپردائیواد اور یہ جب تک چلتا رہے گا بھارت کے لئے لگتے ہی رہیں گے اور یہ کبھی بھارت سانتی سے رہ نہیں سکتا یہی بھگستی کے بیچارتی یہی ہماری بھوشتی ہے اسی عورتے سے وہ لے کر کہ ہم نے بھگستی کے بھوشتی پسکالہ بنا رکھا ہے دوزار ساتھ میں برایا تھا رشت سمتا ہے اور یہ بھگستی کے بھوشتی امنے دوزار اتھارہ میں بھگستی کے سگے بھان پروپیشر زگمان شریفی سے اس کا اوڑگاتن کروایا تھا اور کسکال کا اوڑگاتن ہم نے انہیں سے کروایا تھا یہی ہمارا جو بھوشتی ہے بیچاری کرانکی بھگستی ہے اس کے لئے ہم پریاد کر رہے ہیں دانیواد میرا نام ہے گووردن سنگھ نیتھاروان گووردن سنگھ نیتھاروان میں اس کا دیکھ سوں ہمارا سہید بھگستی کے چار منز سے رشت سنگھتا ہے پہلے سے تھیلے گریش اس کا رشت سنگھ کروا لیا دوزار سات میں